بہت شکریہ آپ کا دیکھئے آج کا دن جو ہے یہ بڑا سگنیفکنٹ ہے آج کے دن جو ایک پاکستان کی قوم کی اوپر ایک بند کمروں میں بیٹھنے والے جو چند ایک پاکستان کے غلور و تکبر میں سرمست لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے پاکستان کی قوم کو ڈرالیں گے اور پاکستان کی قوم کو ایسے ہی ان کی حقیقی ارادی سے دور رکھیں گے تو آج کا دن آج دیکھیں آپ گجرانوالا کے اندر پاکستان طریقہ انصاف اور غیور جو گجرانوالا کے عوام ہیں وہ نکل کے ثابت کر دیا ہے کہ ہم کو جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں جیلیں سعوبتیں لوگ کو ننگا کرنا یہ کسی طور پہ بھی اب برداشت نہیں کیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے اندر صرف گجرانوالا نہیں پورے پاکستان کے اندر لوگ نکل رہے ہیں لوگ نکل کے پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہم جو پچھتر سال سے پاکستان میں اندر نام نحاض ازادی کا دھونگر چاہی جا رہا ہے ہم اس کی تکمیل ازادی یعنی حقیقی ازادی کی جد و جہد میں امران خان کے ساتھ کرے ہیں آپ ہمیں ڈراتے تھے جیلوں سے آج دیکھیں قوم آپ کے جیل یہ جیل ہے اور یہ برنے جیل لگے سب لوگوں کو اندر ہم بھی آئے ہوئے ہیں سب یہ سارے کارکنان آئے ہوئے ہیں لوگ اب جیلوں سے نہیں ڈٹنے والے قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ اب پاکستان کے فیصلے پاکستان کی قوم کرے گی سڑکوں پہ کرے گی جیلوں میں کرے گی کسی طور پہ بھی آپ کی ننگی جاریت کے سامنے پسپا نہیں ہوگی اور یہ جو چند لوگ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنہوں نے ڈونلل لو کے ساتھ مل کے پاکستان کی قوم کے منتخب وزیراعظم کو سادش کے بعد گھر بے جوایا آج ان سب کو دیکھنا چاہیے وہ سمجھتے تھے عمران خان کو گھر بے جوائیں گے اور وہ بھی نواز شریف کا دم دبا کے اس ملک سے بھاگ جائے گا آج ان سب کے لیے ایک پیغام ہے پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے پاکستان کے لوگ کسی طور پہ بھی بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے ہمارا ایک ہی پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے الیکشن کرو آئین کی پبندی کرو آئین جو ہے وہ سپرمیسی آف کانسٹیوشن ہے اور عدالتوں کی اوپر بھونکنے والے جو کتے اور ان کی مونسات ہیں ان کے سامنے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ وہ دورنی نوے کا دہائی کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر چند سو لوگوں لے کے چٹ دوڑیں گے اور سپریم کورٹ خموش ہو جائے گی آج پاکستان کی بہادر عدلیہ پاکستان کے لوگوں کے آئینی حقوق کے لیے کھڑی ہے اور یہ ساری قوم اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم کسی طور پہ بھی پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حرزر سرائی کرنے والے ان ٹولوں کو جو دراصل غیر ملکی جنڈے کے اوپر ہیں ہم ان کو پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ آج پاکستان